اسلام علیکم ویورز آج ہم بنائیں گے نیک ڈیزائن تو اس کے لئے ہم نے فیوزنگ لینی ہے اور اس کی لیندھ رکھنی ہے ہم نے ساڑھے سولہ انچ چوڑائی ہم نے رکھنی ہے ساڑھے نو انچ اب ہم فیوزنگ کو فول کریں گے اور نیک کی چوڑائی رکھیں گے چار انچ لیندھ ہم نیک کی رکھیں گے ساڑھے سات انچ اور اسکیل کی مدد سے ہم نے بھی شیپ میں مارک کرنا ہے اب ہم مارک کو ڈاک کریں گے اور بھی نیک کے نیچے سے ہم نے تقریباً پون انچ پر مارک کرتے ہوئے سٹریٹ لین لگانی ہے اسکیل کی مدد سے نیچے لاتے ہوئے ہم نے سکوائر میں اس کو مارک کرنا ہے ایک انچ ہم بھائر سے اس کی مارکنگ کریں گے اور اب ہم نے اس پارٹ کو کٹ کر کے فیبرک پر لگانا ہے نیک کو ہم نے بھائر کی طرف سے ہاف انچ کپڑے کو چھوڑتے ہوئے اس کی کٹنگ کرنی ہے اور اب ہم اندر کی طرف سے بکرم کے ساتھ سٹیچنگ کریں گے نیک کے بھائر جو ہم نے ہاف انچ کپڑا چھوڑا ہے اس کو ہم نے فول کرتے ہوئے اس کے ساتھ سلائی لگانی ہے اس کو فول کر کے ہم اس کے ساتھ سٹیچنگ کرتے جائیں گے نیک کے ساتھ ساتھ ویورز اب ہم نے اورگینزا فیبرک لیا ہے اور اس کی چھوڑائی ہم نے رکھے تین انچ لیندھ آپ نے کافی ساری لینی ہے اور اس پٹی کو ہم نے اس طریقے سے فول کرنا ہے اور اس طریقے سے پرنٹ ایکس ڈالنی ہے یہ پلیٹس ڈالنی ہے اس طریقے سے ہاف انچ میں اور گینزا فیبرک ہاتھوں سے پھسلتا ہے تو آپ نے بہت آہستہ آہستہ آہم آہم سے برابر رکھتے ہوئے اس طریقے سے پلیٹس ڈالتے ہوئے اس طوام پٹی کو کمپلیٹ کریں گے ویورز یہ ڈیزائن والی پٹی ہماری تیار ہوگی ہے اور پونہ انچ پر ہم نے اس طریقے سے اس پر نشان لگائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ہماری تقریبا پونہ انچ پر اس طریقے سے چوک سے ہم نشان لگا لیں گے سکیل کی مدد سے اور اب ہم نے اس پٹی کو لینا ہے جو باہر والی سائڈ ہے ہماری جو ڈیزائن کی سائڈ ہے وہ ہم نے اس کو باہر کی طرف رکھنا ہے اور آپ کپڑے کو اندر کی طرف تو ہم نے بالکل اسی سلائی پر سٹیچ کرنا ہے جو ہم نے پہلے نیک پر لگائیے نیچے سے آپ دیکھتے جائیں اس کو اور برابر رکھتے ہوئے اس سٹیچنگ پر سٹیچنگ کریں ایک سائڈ ہماری کمپلیٹ ہوگی آپ دوسری سائڈ کی پٹی رکھیں گے یہ دیکھیں آپ نے نیچے جو سلائی لگائیے بلکل اسی پر رکھتے ہوئے آپ نے اس پر سٹیچ کرنا ہے نیک کے ہی ڈیزائن ہم نے تیار کر لیا ہے اب ہم نے اس پارٹ کو شرٹ کے سینٹر میں رکھنا ہے اس طرح سے اور پین کی مدد سے ہم اسے سٹ کر لیں گے اب ہم نیک کے ساتھ ساتھ اس کی سٹیچنگ کریں گے یہاں سے ہم نے نیک کے ساتھ ساتھ سٹیچنگ سٹارٹ کرنی ہے آپ نے بالکل اسی سلائی پر سٹیچ کرنا ہے جو آپ نے پہلے بھی لگائیے اور جس پر ہم نے پٹی سٹ کر کے لگائیے تو بالکل اس پر ہم نے سلائی لگانی ہے نیچے آ کر ہم نے ادھر کورنر پر اس طریقے سے سوئی کو اس کے اندر ہی رکھنا ہے سلائی کو آپ باریک رکھیں گے جب بھی آپ کورنر سے موڑے تو سوئی کو کپڑے کے اندر ہی ہونا چاہیے تاکہ ٹاکہ وہاں سے چھٹے نہیں ہو اور سلائی صفائی سے ہو اب ہم نے ہاف انچ کپڑے کو چھوڑتے ہوئے ایکسٹرا کپڑے کی کٹنگ کرنی ہے دونوں نوکس پر ہم نے اس طریقے سے کٹ لگانے سلائی سے پیچھے پیچھے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کپڑے کا کٹنگ نہ ہو اب ہم اس پارٹ کو نیچے کی طرف بیک کر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو نیچے پلٹ لیا ہے یہ نیچے کی طرف سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ کس طریقے سے آئے گا یہاں پر یہ تھوڑا سا ایک دوسرے کے اوپر آئیں گی ڈیزائنی اس طریقے سے پٹیاں یہ دیکھیں یہ بہت ایزیلی سیٹ ہو گیا اور یہ ہم نے الگ سے فیبرک لیا ہے اس کے نیچے ہم نے فیوزنگ لگائی ہے اوپر سے ہم نے اسے فول کر کے اس پر سٹیچ کرنی ہے اور اس پٹی کو ہم اس ڈیزائن کے نیچے رکھیں گے اور ڈیزائن کو ہم نے سیٹ کرتے ہوئے پین کی مدد سے سیٹ کر لیا ہے اب ہم نیک کے کورنر پر سلائی لگائیں گے کورنر پر سلائی لگاتے ہوئے نیچے لائیں گے یہاں سے ہم نے اس کورنر سے ڈیزائن کے ایک پٹی کو اوپر کی طرف اور ایک نیچے کی طرف آئے گی یہاں سہب ہم موڑیں گے اور سٹیچنگ کرتے ہوئے اس کو کمپلیٹ کریں گے نیک کے گناہر پر سلائی لگاتے ہوئے ہم نے نیک کو کمپلیٹ کرنا ہے بیگرز نیک کی ریجز ہماری سٹیچنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت نیک بنائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ